بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہیڈیے سے ہوں گے آج ہم بنایں گے بہتی کریمی اور جڈپرٹ سے بن جانے والا ڈیزرٹ اس کو بنانے میں تقریباً دس سے پندہ منٹ لگتے ہیں اور بہتی اچھے سے بن کر تیار ہو جاتا ہے یہاں پر ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا اور دودھ کو ہم نے پہلے بوائل کر لیا ہے فور ٹیبل سپون چینی آٹ کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے گرین کسٹر جس کو ہم نے پانی میں حل کر لیا ہے یہ ہم اس پر شامل کریں گے آپ کو جو بھی فلیور پسند ہو آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ گرین والا بہت ہی حبصورت لگتا ہے اب جی یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے کہ چمچ کو لگاتار چلاتے رہنا ہے اس کو ہم نے روکتا نہیں ہے جب ہم چمچ کو چلانا چھوڑ دیں گے تو اس پر لمز بننے سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ بہت ہی ہمیں مشکل ہو جائے گا اس کو مکس کرنے میں اس وجہ سے ہم چمچ کو لگاتار چلاتے رہیں گے اور یہ کام ہمیں تقریباً ایک دو منٹ کرنا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹر ہمارا ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اسی طرح ہم اس کو پکاتے رہیں گے اور یہاں پر جی کسٹر ہمارا بالکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چمچ کو ہم نے الٹا کرنا ہے اور اس کی بیک سارٹ پر ہم نے اس طرح سے جب ہم اس کو فنگر لگائیں گے تو یہ سپریٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل رڈی ہے اب یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے کہ کاؤنٹر پر بریڈ سلائس رکھنے ہے اور ان کے ہم ہلکے ہلکے سے کارنرز ریموو کریں گے اور ان کو ویسٹ مت کیجئے گا ان کے آپ بریڈ پرمز بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ ویسٹی بھی بہت ہی ویسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے اب ہم اس کی فلنگ بنا کر تیار کریں گے تو اس کے لئے یہاں پر ہم نے لیے ہیں بھاریک کٹے ہوئے بادام ٹو ٹیبل سپون یہ ہم اس میں آٹ کریں گے وان ٹیبل سپون ہم اس میں سفید تیل شامل کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہیں آڈو جس کو ہم نے بھاریک بھاریک کٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہیں ہربوزہ جس کو ہم نے بھاریک کٹ لیا ہے اور کشمیش ہیں جس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ہومیڈ سٹرابری جیم ہم نے ہوتھ گھر پر بنا کر تیار گیا تھا اور اس کی رسپی ہم آپ کو دے چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے جب آپ کا دل کچھ میٹھا کھانے کو کرے تو یہ رسپی آپ جھڑ پر بنا کر تیار کریں بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ابھی تک سے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہانیوانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہر سا نہیں مل سکیے تو یہاں پر ہم نے ایک گلاس دودھ لیا ہے اور دودھ ہمارا نارمل ہے اس کو ہم نے گرم نہیں کیا بریڈ کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم سوپ کریں گے اور اس طرح سے ہم اس کو نچوڑ لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا دودھ ہے وہ اچھے سے نکل جائے جو ہم نے فیلنگ بنا کر تیار کی تھی وہ ہم بریڈ میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم حبسوسی شے بنا کر تیار کریں گے بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جائے گی آپ جیسے چاہیں ایسی شے بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے اس کی شیئر بن کر تیار ہو چکی ہے اور کتنے اچھے سے بن کر تیار ہوئی ہے اس کو بنانا کتنا آسان ہے اور بہت ہی حبصورت لگ رہی ہے بہت ہی مزدار ہے اسی طرح ہم تمام بنا کر تیار کریں گے اور اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک بول کو لینا ہے اور ان کو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور جو ہم نے کسٹر بنا کر تیار کیا تھا یہ ہم اس میں پور کریں گے اور اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھئے جی کتنے اچھے سے بن کر تیار ہوئی ہے اور کتنی حبصورت لگ رہی ہے یہاں پر ہم نے لیے ہیں کٹے ہوئے کچھ بادام یہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے بہت ہی حبصورت ریسپی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے جو کہ کھانے میں ایک دم لا جواب ہے بہت ہی حبصورت لگ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آسانی سے ٹوٹ رہا ہے اور اس کی فیلنگ بھی کتنی مزدار لگ رہی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ کو آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی آفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ریسپی ہم آپ لوگوں کے لئے لاتے رہیں آپ اسی طرح انہیں بناتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی مزدار سی ریسپی کے ساتھ ہینکس فور وچینگ اللہ حافظ